اسلام علیکم میں ہوں ایشا گول اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج کی ویڈیو میں میں پینٹ کیپٹی کی پرفیٹ کٹنگ بتانے والی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ویسے ہی تہ لگا لینی ہے جیسے میں نے لگائی ہوئی ہے یعنی کہ ایک والی سائٹ دو انچ زیادہ ہے اس کے بعد جو کم والا کپڑا ہے اس پر بھی آپ نے دو انچ کی لائن کھینچ لینی ہے یہ نیفے کی لائن ہے دو انچ اوڑا نیفہ ہم نے رکھنا ہے یہ لازمی ہے تو دو انچ کی نشان لگانے کے بعد میں نے جو نیچے والا حصہ تھا یعنی کہ لائن سے نیچے والا حصہ بارہ انچ کی لکیر کھینچنی ہے جس کے لمبائی بارہ انچ ہے وہ چڑائی دو انچ ہوگی اور اس کے بعد اس کی بھی لکیر کھینچ لیں گے نیفے کی لکیر سے نیچے میں نے میانی کا نشان لگایا ہے بارہ انچ کا بارہ انچ کی میانی کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی اگر آپ 12 13 14 پہنتی ہیں تب بھی 12 انچ کافی ہے 14 15 نہیں رکھتے اس کی اس کی میانی کم رکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری میانی پرفیکٹ ہو گئی ہے اب ہم نے چڑائی کا نشان لگانا ہے ہمارے ٹراؤزر کی چڑائی ہے 13 انچ تو میں نے 13 انچ پر نشان لگا لینا ہے کوئی سلائیوں کا ایڈ نہیں کرنا کچھ ایڈ نہیں کرنا جتنی ٹراؤزر کی چڑائی ہے اتنے ہی رکھ دینی ہے مجھے ٹراؤزر کی چڑائی 13 انچ چاہیے تو میں 13 انچ پر ہی نشان لگا رہی ہوں یہ سٹینڈر سائز ہے اگر آپ 15 16 17 انچ تک کھلائی پہنتی ہیں نورمل ٹراؤزر کی جو آن ٹراؤزر ہوتا ہے تو 13 انچ کی کھلائی آپ کو پینٹ راکیپری میں بلکل پرفیکٹ رہے گی تو اس لئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے اس کے بعد 13 انچ ہے اس کے سینٹر میں ہم 6.5 پر نشان لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کا سینٹر 6 بن رہا ہے تو یہ سینٹر ہے اس کا 6.5 میں نشان لگا لیا اب نیفی کی لائن سے لے کر ہم نے اپنی لمبائی پیمائش کرنی ہے 38 انچ سے لمبائی ہے 38 انچ سے لمبائی ہے نیفی کے لائن سے نیچے پیمائش کرنی ہے 38 پر میں نشان لگا لیا یہ ہماری لمبائی تیار ہے اس کے نیچے تین انچ کپڑا آپ کا فولڈنگ کا لازمی ہونا چاہیے یہ نیچے جو جتنا بھی کپڑا ہے یہ سارا فولڈنگ کے لئے رکھ دیا میں نے اب یہ دیکھی ہی ساڑھے چھے کی ہمارا ہاف بن رہا تھا تو ساڑھے چھے کا ہی میں نے اس کے لئے پانچے کے لئے ہاف بنا لیا ساڑھے چھے پانچے کا ہاف تھا اور اس کے بعد چھے انچ میں نے پانچہ رکھنا تھا تو دائن سائیڈ پہ تین انچ بائی سائیڈ پہ میں نے نشان لگا لیا اس کے بعد پانچہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی لائن کھینچنی ہے اپنے پینٹ ٹراؤزر کی اگر آپ کے پاس یہ والا سکیل نہیں ہے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا میں نے سکیل کے بغیر بھی پینٹ ٹراؤزر کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہے انٹ سکرین پر آپ کو لنک مل جائے گا اب فولڈنگ کو میں نے فولڈ کر دیا نچے کی جانب اور ہم نے میانی والی سائیڈ کو کٹنگ کر لینا ہے فولڈنگ کو فولڈ کر دیا اس کے بعد میانی والی سائیڈ کو کٹنگ کر لینا ہے فولڈنگ کو کھول لینا ہے اگر جڑی ہوئی ہے اس کے چار حصے کر لیں مطلب کہ ایلگ پیس سن wheyo لیکن اگر ایلگ ہے پہلے سے کوئی chewing نہیں ہے اب اپنے اوپر والے دو حصے اٹھانے ہیں صرف اوپر والے صرف اوپر والے دو حصے اٹھانے ہیں اور اس کو کٹنگ کر لینا ہے پیٹرن کے مطابق یہ ہمارا فرنٹ حصہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں فرنٹ حصہ یہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں پہلے ہم نے چاروں حصہ کٹنگ کر لیا تھے اب ہم نے جو دوسری سائیڈ ہے اس میں ہم نے صرف فرنٹ حصہ کٹنگ کیا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے دو دو انچ کی ایک نشان لگاتے جانا ہے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے یہ جو دو انچ کا نشان لگا رہی ہونا یہ اس لیے ہے ہم نے جو پہلے سلائیوں کا مارجن نہیں رکھا تھا یہ اب ہماری سلائیوں کا مارجن ہے اور اس کے بعد یہ جو میں نے دو انچ ایکسٹرار رکھا تھا نا بیک سائٹ کا یہ ہمارا پچھلی میانی کا ہم نے رکھا تھا یہ والا رکھنے سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا لڑکوں کی پینٹ کا کہ ان کی بیک سائٹ کی جو میانی ہوتی ہے فرنٹ کی میانی سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پینٹ ٹراؤزر کٹنگ ہو گیا ہے سٹیچنگ کا بھی میں بتا چکی ہوں اپنے چینل پر اینڈ سکرین پر آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں کی نئی ویڈیوز مل جائیں گی کہ اگر آپ پر سکیل نہیں ہے تو ہم سکیل کے بغیر کیسے کٹنگ کر سکتے ہیں اور سٹیچ کیسے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکس ٹیم آپ پینٹ ٹراؤزر کٹنگ کریں گے تو وہ بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگا اللہ حافظ